پیارے دوستو آج میں ایک نئے واقعے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں یہ واقعہ کچھ یوں شروع ہوتا ہے کہ ایک امیر آدمی تھا جس کے دو بیٹے تھے دونوں نہیت نالائک اور کام جوڑ تھے اور باپ کو کہہ نہیں مانتے تھے بڑا بہت مالدار شخص تھا جب وہ مرنے لگا تو اس نے وسیعت کی اور وسیعت میں یہ لکھا کہ میرے مرنے کے بعد میری دولت کا صرف ایک بیٹا مالک ہوگا یہ یاد رہے کہ وہ شخص بمبے میں رہتا تھا اور شرط یہ رکھی یہ دونوں بیٹے اپنے اپنے گھوڑوں پہ بیٹھ کر بمبئی شہر سے دلی جائیں گے اور جس کا گھوڑا سب سے آخر میں دلی پہنچے گا میری ساری دولت کا مالک وہی ہوگا جب وہ گھوڑا مر گیا تو اس کی رسومات کے بعد یہ دونوں بیٹے وسیعت کی روح سے گھوڑوں میں سوار ہوئے اور دلی کی طرف سفر کرنے لگے اب دونوں اس طرفتاری سے جا رہے تھے کہ اگر میں پہلے پہنچ گیا تو میں شرط ہار جاؤں گا کیونکہ شرط یہ تھی کہ جس رڑکے کا گھوڑا آخر میں دلی پہنچے گا وہ میری دولت کا مالک ہوگا تو ایک سال کی مدت میں دونوں بھائیوں نے با مشکل ایک میل بھی سفر نہیں کیا اس خوف سے کہ کہیں میرا گھوڑا پہلے نہ پہنچ جائے اور میں ہار جاؤں گا وقت گزرتا گیا وہ ایک ذہات سے گزر رہے تھی کہ کسان نے دیکھا کہ تین دن ہو گئے ہیں اور یہ گھوڑے بہت ہی سوس رفتار سے چلا رہے ہیں اور وہ بہت حیران ہوا کہ یہ چند ایکڑ کا فاصلہ بھی تہنی کر پا ہے اس نے ان دونوں نوجوانوں کو بلایا اور پوچھا تم اپنے گھوڑے دیز کیوں نہیں چلا رہے ہیں انہوں نے کہا بزرگوار ہمارا ایک مسئلہ ہے اور اپنے پوری کہانی بیان کی جو وسیعت کے مطابق کسان نے کہا تمہارا باپ تمہارا دشمن نہیں تھا وہ تمہیں ایک سبق دینا چاہتا تھا میں اب اس مسئلے کو حل کرتا ہوں اس نے ان دونوں بھائیوں کے کانوں میں سرگوشی کے انداز میں دو لفظ کہیں اور بس ان لفظوں کو سننا تھا کہ دونوں بھائیوں نے اپنے گھوڑے سر پر دلی کی طرف بھگانا شروع کر دی اور آنن فانن دلی پہنچ گئے اب آپ سننے والوں سے گزارش یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ کسان نے ان دونوں بھائیوں کے کانوں میں کون سے ایسے دو لفظ کہے جس کی بنیاد پر دونوں بھائیوں نے گھوڑے تیز کر دی آپ کے پاس سے دس سیکنڈ کا وقف آئے آپ ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہیں آپ پہنچ گئے ہوں گے دراصل کسان نے صرف یہ کہا تھا اپنے گھوڑے بدل لیں میں اس کی تھوڑی وضاحت کر دوں وسیعت کی روح سے یہ تھا کہ جس بیٹے کا گھوڑا دلی دیر سے پہنچے گا اب جب گھوڑے بدل گئے تو ایک بھائی کا گھوڑا دوسرے کے پاس آ گیا اور دوسرے کا پہلے کے پاس اب دونوں کی خواہ یہ تھی کہ میں اپنے بھائی کا گھوڑا جلد دلی پہنچاؤں تاکہ یہ شکست کھائے اور میرا گھوڑا پیچھے رہے ہے اور میں جیت جاؤں اور اس طرح اس وسیعت پہ بھی عمل ہو گیا اور پریشانی پہ بھی قابل پال گیا اجازت چاہتا ہوں جلد ملاقات ہوگی ایک نئے واقع کے ساتھ اور اپنی آرہ سے ضرور اگاہ کیجئے گا آپ کو دوسر آپ کو ساتھی کمر باس کر دیجئے